پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت فرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کئی دنوں سے جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ڈھائی سو سالہ انسان جل سوم جس کے مولف آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی اور مترجم سید کوسر عباس موسوی ہیں ریڈنگ کا یہ پارٹ سیونٹی ایٹ ہے اس کتاب میں تاریخ امامت کے چار ادوار کا ذکر ہے الحمدللہ ہم تین ادوار مکمل کر چکے ہیں اور چوتھے دور میں قدم رکھ چکے ہیں اور پچھلی جو چند ایک دو تین نشستے ہیں اس میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے مزید جان رہے ہیں کہ ان کی دور حکومت میں کیا ہوا اور ہم پہنچے ہیں شیعہ تنظیم کی بنیاد اس حوالے سے دو تین چپٹرز ہم انوانات پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفصیل میں نے جب یہ اس شیعہ تنظیم کی بنیاد کا آغاز ہوا تھا یعنی دو تین میرے خالے نشست سے پہلے وہاں پر میں نے بتایا تھا اب یہ شیعہ تنظیم کی بنیاد کو جو انوان ہے اس ریڈنگ کے پارٹ سیونٹی ایٹ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عوام الناز اور شیعوں سے بڑھتاؤ یہ کتاب کے صفحہ سکس نائنٹی نائن پر ہے آئیے آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ واقع آشورہ اور بنو امیہ کے طرف سے تشیعوں کے پیکر پر عجیب ضربت لگنے کے بعد وہ لوگ جو آگے آگے ہوتے تھے ان میں سے باقی بچنے والے بہت کم رہ گئے تھے ان کے علاوہ باقی سب پھر گئے تھے وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط نہ تھا جن کے اندر شجاعت اور بہادری نہیں پائی جاتی تھی وہ لوگ جو دنیاوی زندگی سے بہت محبت کرتے تھے یعنی مقام و منصب مال و دولت بیوی بچوں اور وہ دوسری تمام چیزیں جو قرآن مجید کی آئے مجیدہ میں اللہ کے رقیب کے انوان سے بیان ہوئے ہیں جن کا شمار انسان کے دل کے لیے انتہائی خطرناک چیزوں میں ہوتا ہے آئیے سامین یہ جو قرآن مجید کی آئے مجیدہ ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا سورہ توبہ آیت 24 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مومنتوں ہیں بات کو سمجھ گئے ہیں اور بڑھچڑ کر دلیری کی باتیں امن کے وقت میں کرتے رہتے ہیں لیکن جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب ان کے سروں پر بلاؤں اور فتنوں کے بادل منڈ لانے لگتے ہیں تو دینداروں کی تعداد کم رہ جاتی ہے حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار کتاب الروزت ابواب الموائز والحکم باب 20 حدیث نمبر 2 آگے چلتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جب ان کے سروں پر بلاؤں اور فتنوں کے بادل منڈ لاتے ہیں تو دینداروں کی تعداد کم رہ جاتی ہے جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو دین کا دعویٰ کرتے تھے ان میں سے واقعے کے آخر تک کوئی بھی باقی نہیں رہا یا بہت ہی تھوڑے سے لوگ رہ گئے امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ہر کوئی کسی نہ کسی کونے سے بھاگ نکلا تھا کوئی اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا تھا اور کچھ لوگ اپنے روز مرہ کی زندگی کے امور میں مشغول ہو گئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد سب منحرف ہو گئے سوائے تین افراد کے ابو خالد قابلی یحیہ ابن امم الطویل اور جبیر ابن مؤتم میم آئین تے تویمیم اس کے بعد پھر دوسرے لوگ ان سے آمیلے اور شیعوں کی تعداد بڑھ گئی یحیہ ابن امم الطویل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو خطاب کر کے ہم فرماتے تھے کہ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت ہے حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر فورٹی سکس صفحہ نمبر ون فورٹی فور اسی میں تفصیل میں حاشے میں لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ان تینوں افراد کے ساتھ جابر بن عبداللہ انساری کے نام کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور پھر ایک دوسری روایت میں جابر بن عبداللہ انساری کے بجائے سعید بن مسیت میم سین یہ تھے مخزومی اور جبیر بن متعم کے بجائے حکیم بن جبیر کا نام آیا ہے مزید ایک اور روایت میں ان سب کے ساتھ سعید بن جبیر کے نام کا اضافہ ہوا ہے اور جبیر بن متعم کے بجائے محمد ابن جبیر بن متعم کا ذکر کیا گیا ہے حوالہ ہے رجالالکشی صفحہ نمبر ایک سو بندرہ اب ریکٹ میں لکھا ہے مول لف آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ کسی حیرت انگیز حقیقت کیسی حیرت انگیز حقیقت ہے واقعہ آشورہ کے بعد سب چلے گئے سب ہی پھر گئے سب ہی ایک پرکشش اور آسودہ مستقبل جو انہیں اپنی طرف کھیج رہا تھا اسے مایوس ہو گئے اور ان لوگوں نے تشیعیوں کے تمام مقاصد اور آرزوں سے صرف نظر کر لیا صرف نام کے شیعہ ہونے پر اور اس بات پر کہ اپنے دل میں اماموں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اکتفا کر لیا حوالہ ہے پیشوائے صادق صفحہ نمبر ٹوئنٹی سیون کتاب کا نام پیشوائے صادق ہے اور صفحہ ہے ٹوئنٹی سیون پھر لکھا ہے کہ البتہ بعض روایات میں ہے کہ پانچ لوگ بعض روایات میں ہے کہ چار لوگ میرے گمان میں بعض روایات میں سات لوگ بھی ہیں آپ لوگ سات لوگوں ہی کو لیجئے اور فرض کریں کہ شیعوں کے سات یعنی سیون لوگ باقی رہ گئے تھے اور باقی سب کے سب پھر گئے تھے میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جن افراد کے مرتد ہونے اور پھر جانے کا تذکرہ ہے اس سے مراد پورے عالم اسلام کے شیعہ نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد صرف مدینہ کے شیعہ ہیں اس میں امام علیہ السلام کی مراد کوفے کے شیعہ نہیں ہیں سلمان بن سردخزائی اس میں شامل نہیں ہیں عبداللہ بن افیف اس میں شامل نہیں ہیں مختار سقفی اس میں شامل نہیں ہیں ابراہیم بن مالک اشتر اس میں شامل نہیں ہیں اسی طرح وہ لوگ جو دوسرے علاقوں میں رہتے تھے جیسے سید بن خبیر اس میں شامل نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں رہنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب کے سب پھر گئے سوائے تین یا چار یا پانچ یا سات لوگوں کے باقی سب پھر گئے تھے یعنی وہ اپنے عقیدے سے منصرف لکھا ہے منصرف میم نون سواد ریفے نہیں ہوئے تھے یا دین اسلام اور تشیعوں سے خارج نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے لیے ان دو میں سے کوئی ایک حالت پیش آگئی تھی ان دو میں سے کوئی ایک آفت نے انہیں گھیر لیا تھا پہلی آفت خوف ہے جو ایک بہت بڑی آفت ہے اور دوسری آفت لالچ ہے جب کربلا کا واقعہ رونوا ہو چکا اور پھر اس کے بعد ہرہ ہے رے اور گولہ ہے رے پہ تشدید ہے ہرہ کا واقعہ پیش آیا اور یزید بن معاویہ کے جلادوں کے ہاتھوں اہل مدینہ کا قتل عام کیا گیا تو لوگوں نے اپنی جگہ سوچنا شروع کیا کہ اگر اس حکومت نے اتنی عظمت و بزرگی اور شان و شوکت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر رحم نہیں کیا ہے تو ہم جیسے لوگوں پر کیسے رحم کر سکتی ہے لہٰذا وہ ڈرنے لگے کہ کئی مارے نہ جائیں قید نہ کیے جائیں کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ اگر وہ مدینہ میں رہتے تھے یا اگر کوفے میں رہتے تھے تو حجاج اور اس جیسے لوگوں کی طرف سے بہت سارے واقعات دیکھ چکے تھے لہٰذا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اطراف سے ہٹ گئے کچھ ایسے لوگ تھے اگر پیرگراف میں ہے کہ ایک اور گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جن کا مسئلہ صرف خوف نہیں تھا بلکہ خوف بھی تھا وہ دیکھتے تھے کہ اگر انہیں اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہے آسانی کے ساتھ کچھ کمانا ہے کبھی نہ کبھی تو ان کی کوئی سفارش یزید مروان یا عبد الملک کا کوئی نمائندہ یا گورنر پڑھے اور اس کا کوئی اثر ظاہر ہو جائے کم از کم ان کا ٹیکس موف ہو جائے جب عمومی مجالس اور محافل میں جائیں تو لوگ ان کا عزت و احترام بجا لائیں گے کم از کم کوئی ایسا سرکاری محکمہ انہیں مل جائے گا جس سے وہ پیسے کما سکیں گے خلاصہ یہ کہ اگر وہ ایک اور سکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور حکومتی مشینری کی طرف سے اپنے حامیوں کو ملنے والے بے دریغ سہولیات سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو ایک بوسہ دے کر کسی کونے میں رکھ دیں اور یہ بھول جائیں کہ کوئی امام حسین علیہ السلام بھی تھا کوئی امام حسین علیہ السلام بھی تھا کچھ تعلیمات تھی کوئی تنظیم تھی کچھ کام تھے کچھ اہداف تھے کوئی راستہ تھا کوئی سوچ تھی ان تمام باتوں کو فراموش کرنا ہوگا پھر وہ لوگ زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو ضروری سمجھتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے کچھ ایسے لوگ تھے پہلے والی سوچ یعنی خوف کا تعلق معاشر کے عام افراد سے تھا اور یہ دوسری سوچ یعنی لالچ اس کا تعلق ایک مختصر تعداد سے تھا اس کا تعلق معاشر کے اشرافی طبقے سے تھا یہی باتیں باعث ہوئیں کہ پہلے مرحلے میں امام زین العبدین علیہ السلام کے اطراف سے لوگ ہٹ گئے اور ان تین جاننساروں کے سوا کوئی باقی نہیں بچا پھر لکھا ہے کہ امام زین العبدین علیہ السلام نے اسی فاسد اور زہر آلود فضا میں یحیع ابن الطویل رضی اللہ جیسوں کے ہاتھوں شیعوں کو منظم کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں یا حکمرانوں کی تلواروں سے خوف ٹپک رہا ہے یا ان باتوں کا بیمار دلوں اور ذہنوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یا یا بن ام الطویل جیسے لوگ امامت کے کارخانے کیلئے تیار کردہ ہیں آئی مہل بیت علیہ السلام انہیں مختلف شہروں دور دراز علاقوں اور ان جگہوں کی طرف بھیجتے تھے جہاں کے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے تھے انہیں کبھی خوراسان بھیجتے تھے تو کبھی سیستان کبھی ہندوستان بھیجتے تھے تو کبھی کرمان اور فارس بھیجتے تھے لہٰذا جب آپ بن امیہ کے آخری دور کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی مملکت کے مشرقی حصے میں اہل بیت علیہ السلام کے چانے والے دکھائی دیتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے ساٹھ ستر سال بعد خوراسان کا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور خوراسان میں ایک لاکھ تلوار بردار فدائی آپ علیہ السلام کے حکم کے منتظر ہیں اگرچہ بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ جن تلوار برداروں کی تم بات کرتے ہو ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو دہکتے تندور میں کودنے کے لیے تیار ہیں لیکن بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کچھ لوگ تو تھے تب ہی تو وہ شخص اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے ان لوگوں کو کس نے تیار کیا تھا انہیں امام زین العبدین علیہ السلام نے تیار کیا تھا اب لکھا ہے کہ سید بن خبیر کو خوراسان کی سہرت پر بھیجا سامین یہاں پہ اس کے حوالے سے آپ حوالہ نوٹ کیجئے لکھا ہے کہ مزید جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے زمیمہ نمبر بائیس سید بن جبیر جی بالکل اور زمائم کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ جب یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو اس کے آخری کچھ صفات میں زمائم ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چلتے ہیں آگے لکھا ہے سید بن خبیر کو خوراسان کی سہرت پر بھیجا وہ آئے اور وہاں کے کفار کے ساتھ جنگیں لڑی وہاں پر اس نے ظاہری طور پر کفار کے خلاف تلوار چلائی اور کفار کے ساتھ جنگ کی جبکہ باطنی طور پر باطنی کفار کے ساتھ بھی جنگ کی خلافتی مشینری کے خلاف بھی لڑتا رہا خلافتی مشینری نے اسے جس لشکر کے ساتھ بھیجا تھا اس کے ساتھ مل کر جہاں ظاہری کفار کے ساتھ جنگ کر رہا تھا وہاں اس لشکر کے اندر بھی جنگ میں مشغول تھا کچھ برسوں بعد حجاج بن یوسف نے انہیں خواہ مخواہ گرفتار کر کے شہید نہیں کیا تھا اور وہ بے دردی کے ساتھ اسی طرح یاہیہ ابن ام الطویل رضی اللہ کو امام علیہ السلام نے کوفہ بھیجا تھا جبکہ آپ علیہ السلام خود مدینے میں تشریف فرما تھے ان کا شمار بھی امام زین العبدین علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں اور ہواریوں میں ہوتا تھا اگر وہ ہواری تین تھے تو ان میں سے ایک یہ تھے اگر چار تھے تو ان میں سے ایک یہ تھے اس سلسلے میں موجود تمام روایات میں ان کا نام پایا جاتا ہے پھر لکھا ہے کہ میں یہاں قاموس اور رجال سامین یہ لفظ قاموس اور رجال انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ میں یہاں پر قاموس اور رجال جل نمبر نو صفحہ 399 سے ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی دلچسپ اور اہم بھی ہے لکھا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ ابن طویل امت طویل کو دیکھا شہر کوفہ کے باہر یعنی کوفے کے داخلی دروازے پر اہل کوفہ کے بڑے اجتماعات کرنے کی جگہ پر میں نے دیکھا کہ یہ شخص کھڑا ہے اور اونچی آواز میں چلا کر کہتا ہے اے اللہ کے دوستو شیعوں کو آواز دیتا ہے اور اپنے ہم خیال لوگوں کو پکارتا ہے یعنی کہ جو اس کے ہم خیال اور ہم فکر ہیں اس نے کہا اے اللہ کے دوستوں تو وہ پھر ہم خیال اور ہم فکر لوگوں کو انہیں جمع کرتا ہے اور جو کچھ آپ سنتے ہیں ہم اس سے بیزار ہیں وہ کیا سنتے تھے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں ہم اس سے بیزار ہیں وہ کیا سنتے تھے وہ مسجد میں جاتے تھے اور خطیب مسجد کے ممبر سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر سبشتم کرتا تھا اور عبد الملک بن مروان کے فضائل فضائل و مناقب بیان کرتا تھا یہ جلا کر کہتا تھا کہ جو کچھ تم سنتے ہو ہم اس سے بیزار ہیں یہ سب جھوٹے ہیں یہ سب اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی علی علیہ السلام کے خلاف گالیاں بکتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو ہم آل مروان سے بیزار ہیں اس مروانی خاندان سے کہ جس کا باپ مروان بن حکم تھا اور یہ عبد الملک بن مروان سے بیزار ہیں ہم اور کیا بات ہے کہ اس معرفت اور دین شناسی پر قربان توحید اسی کو کہتے ہیں کہ بخدا فقیح آل محمد اسی کو کہتے ہیں دین کی کیا معرفت رکھتا ہے اسی طرح دیندار اور بے دین اناثر کو بھی جانتا ہے کہتا ہے کہ میں آل مروان اور ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں آل مروان کون لوگ ہیں جو بھی شخص مروان کی غلامی کرتا ہے وہ آل مروان سے ہے مروان کے تخت خلافت کے نیچے جس جس کا ہاتھ ہے وہ سب آل مروان میں سے ہیں کہتا ہے کہ میں آل مروان سے بیزار ہوں اس قسم کے لوگوں اور ہر اس چیز سے کہ جس کی آل مروان اللہ کے علاوہ پوجہ کرتے ہیں اور مروان اللہ کے علاوہ پوجہ کرتے ہیں آل مروان کس چیز کی پوجہ کرتے تھے کیا آل مروان کے بت تھے کیا آل مروان کا کوئی بت خانہ تھا کیا آل مروان نے پتھر اور لکڑی کے بت بنا رکھے تھے ایسا تو نہیں تھا مروان خود بھی نماز پڑھتا تھا عبد الملک بھی باجمات نماز پڑھتا تھا تو پھر اللہ کے سوا وہ کون سے بدھتے جن کی بنو مردان مروان پوجا کرتے تھے خود مروان اور عبد الملک اور ان سے بھی بڑھ کر مال و دولت مقام و منصب طاقت پر طاقت پرستش کرنے والے مشرک ہیں پیسوں کی پوجا کرنے والے مشرک ہیں نفسانی خواہشات پر پرستش کرنے والے مشرک ہیں کہتا ہے کہ میں ان سے بیزار ہوں پھر لکھا ہے کہ ان باتوں کو وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا تاکہ سب سن سکیں اور خبردار ہو سکیں اس کے بعد یاہیہ بن امت طویل اپنی آواز کو دھیمی کرتا ہے اور آہستہ بولنے لگتا ہے تاکہ صرف اس کے اطراف میں موجود خواہ سن سکیں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اولیاء الہی پر سب سین بے زبر سب کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو ان کے ساتھ مت بیٹھو کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو دوسرا یہ کہ ان کے سامنے خاموش مت بیٹھو بلکہ اٹھو اور ان کے خلاف قیام کرو اور ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ ان دونوں معانی کا امکان ہے جو بھی ہماری ان باتوں پر شک کرتا ہے وہ ہمارا ہم فکر نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاب نہ رکھو بلکہ اپنے ہم فکر لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھو وہ یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہتا تھا بلکہ یہ وہ درست تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے دیا تھا لکھا ہے کہ تمہاں اب پھر یہ کہ عربی کا جو لائن ہے ترجمہ ہے کہ تمہارے ہم فکر لوگوں کے درمیان جو بھی اس بات کا محتاج ہو جائے کہ وہ تمہارے آگے دست سوال دراز کرے تو تم نے اس کے حق میں خیانت کی ہے اس بات کا موقع نہ دو کہ تمہارا کوئی ہم فکر محتاج ہو جائے اور تمہارے آگے دست سوال دراز کرے پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتا ہے آیت میں اللہ کے دشمنوں کو دھمکی اور اللہ کے دوستوں کو امید دلاتے ہوئے وعدہ کیا گیا ہے آیت ہے سورہ کحف کی آیت 29 ترجمہ ہم نے دنیا کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے ہم نے یقینا دنیا نہیں ہے میں نے غلط پڑھا ہم نے یقینا کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ مزید آگے پرپتے ہیں کہ اور اگر پانی کے لیے فریاد کر دیں کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ جو چرخ چرخ دیئے یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ پگلے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے مو بھون دے گا یعنی جلا دے گا بریکٹ میں لکھا ہے کیا ہی برا پینہ اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک ایسی آیت ہے جو عذاب کی علامت ہے جو غم کی خبر دیتی ہے غضب الہی کی خبر دیتی ہے خطرناک اور اٹل فیصلوں کی خبر دیتی ہے یہ ہے یاہیہ بن امت طویل اور وہ اس کے مدینے میں مسجد نبوی کا واقعہ تھا اور یہ کوفے کے کناسہ نامی مقام پر اپنے ہم فکر لوگوں کے ساتھ کا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو حقائق سے متلا کریں اب یہاں پر اس نکتے پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے کہ ہم جب صحیفہ سجادیہ یا بعض دوسری روایات میں امام زین العابدین علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس دوسرے طرز فکر یعنی لالچ کے اثر کو بھرپور طریقے سے محسوس کرتے ہیں دوسرا طرز فکر کیا تھا ان بے شمار دنیاوی وسائل سے دل لگا بیٹھنا جنہ یزید مروان اور عبد الملک اپنے خیال اپنے ہم خیال لوگوں پر نچھاور کرتے تھے ایش و اشرت پر مبنی ایسی پرسکون زندگی کی تمنہ کرنا جو صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے اگرچہ ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اکثریت اس قسم کی سہولیات بلکہ ان سے بھی کم سہولتوں سے بھی محروم کیوں نہ ہو حکومتی مشینری سے وابستہ ہو جانا ان کے ہو جانا اور ان وسائل سے استفادہ کرنا جو حکومت کی طرف سے اپنے ہم خیال لوگوں کو فرام کیا جاتا ہے جب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو لوگوں کے درمیان اس طرز فکر کے اثر کو ملا محسوس کرتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اکثر فرامین زہد سے متعلق ہیں پھر لکھا ہے کہ یہ لوگ ان اگر شیوں میں سے ہیں تو بھی ان کا شمار موشے کے متوسط اور عام لوگوں میں ہوتا ہے لیکن امام علیہ السلام اپنے خاص شیوں کے ساتھ ایک عملی کیفیت کے ساتھ پیش آتے ہیں یہیہ بن ام طویل سید بن مسیب یا جبیر جیم بے ییرے جبیر بن متعم میم تو این میم اور آئین پہ ساتھ زیر ہے اور میم پہ پیش ہے متعم البتہ متعم اور ان جیسے چند لوگ ہیں مثلا ابو حمزہ سمالی ان کے ساتھ امام علیہ السلام کا ایک خاص قسم کا برتاؤ اور ایک مخصوص تعلق ہے اور البتہ قاموس الرجال کے مصنف کی تحقیق کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ جبیر بن متعم نہیں ہیں بلکہ ان کا بیٹا حکیم بن جبیر یا جبیر بن متعم میم تو این میم متعم ہے تو بہر ان کے ساتھ امام علیہ السلام کا ایک خاص قسم کا برتاؤ اور ایک مخصوص تعلق ہے تو وہ مخصوص تعلق کیا ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کی تربیت کا احتمام ہے حاشی میں لکھا ہے اس حوالے سے کہ علامہ محمد تقی شوستری قاموس الرجال جلد نمبر نو صفحہ نمبر 150 یہ حوالہ ہے ہو یا سیاسی اجتماعی اور تنظیمی تو امام علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور اسرار امامت سے انہیں باخبر کرتے ہیں ابن شہر آشوب کی کتاب مناقب میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا باب یعنی دروازہ یحییٰ بن امی طویل تھا یحییٰ بن امی طویل تھا جی بلکل یہی لکھا ہے اچھا یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے کہ مناقب آل عبی طالب باب امام امامت ابی محمد علی بن الحسین فصل فی احوالہ بی الف فصل فی احوالت تاریخہ یہ لکھا ہے بس پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا باب یعنی دروازہ اس کا کیا مطلب ہے کیا اس سے مراد امام علیہ السلام کا دربان ہے نہیں امام علیہ السلام کا تو دربار نہیں لگتا تھا جہاں دربان کی ضرورت ہوتی اس کے علاوہ یحییٰ بن امی طویل ایک دن مدینے میں ہوتا تو دوسرے دن کوفے اور تیسرے دن کہیں اور ہوتا تھا وہ کس طرح کوئی عام شخص نہیں تھا جسے دربان رکھا جاتا اگر اگرچہ ایک شیعہ کے لیے امام علیہ السلام کا دربان ہونا فخر کی بات ہے لیکن پھر بھی شہر کے کسی محترم شخص اور ایک بڑے تاجر کو دربان نہیں رکھا جا سکتا بلکہ اسی ضرورت مند کو اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے یاہیہ بن امی طویل کوئی ایسا ویسا شخص نہیں تھا بلکہ یاہیہ بن امی طویل کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ مروت و بزرگواری کا اظہار کرتا تھا بظاہر بھی ایک ہٹا کٹا شخص تھا جو لمبے کپڑے پہنتا تھا اور راستے میں چلتے ہوئے لوبان چھپاتا لکھا ہے یا چھپاتا رہتا تھا حوالہ ہے ایک درخت کا گوند یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک درخت کا گوند جو آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتا ہے یہاں پر لوبان کے حوالے سے بتایا پھر آگے لکھا ہے کہ ہمیشہ انچی آواز میں بات اور اشرافی طبقے بے ہوتا تھا یہ شخص اس نرم دل خوشیار اور آگاہ دماغ کے ساتھ ظاہری اعتبار سے بھی معاشرے کے مظلوم اور گردن جکائے کسی کونے میں بیٹھے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے غرض یہ کہ یاہیہ بن امیتویل امام علیہ السلام کا باب یعنی امام علیہ السلام خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے تھے جو چاہے اگر بڑھ کر امام علیہ السلام سے اپنے مسائل کا حل پوچھتا جو چاہے وہ پوچھتا تو کیا امام علیہ السلام جواب نہیں دیتے کیوں نہیں لوگ امام علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ دو اور تین رکتوں میں شک ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو امام انہیں جواب دیتے تھے اور پھر کوئی پوچھتا تھا کہ کیا فلان طریقے سے وضوح کرنے میں کوئی اشکال ہے تو امام علیہ السلام ایسے سوالات کا جواب دیتے تھے اس میں کوئی مشکل بھی نہیں تھی امام علیہ السلام کا خود لوگوں سے ملنا جلنا تھا ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب بھی دیتے تھے لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے تھے جنہیں وہ سب کی موجودگی میں مسجد میں پوچھ نہیں سکتے تھے انہیں ایک رابطے کی ضرورت تھی جو اور لوگوں تک پہنچاتا اسی کو باب کہتے ہیں یعنی امامت کے تمام اسرار اس شخص کی مٹھی میں تھے جو امام علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا پس یاد رکھو کہ اس کا سرانجام کیا ہوا جب یہ شخص امام علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے اسے گرفتار کر کے اس کا ایک ہاتھ کٹا دوسرا ہاتھ کٹا دائیاں پیر کٹا پھر بائیاں پیر کٹا زبان بھی کٹ دی اور پھر اسے قتل کر دیا یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے رجال القشی یاہیہ ابن امت طویل شمارہ 195 تو یہ سب کرنے کے بعد انہیں قتل بھی کر دیا یہ ہے یاہیہ ابن امت طویل امام زین العابدین علیہ السلام کے باب یعنی دروازے کا حال پھر لکھا ہے کہ کچھ یاہیہ بن امت طویل جیسے اور ان سے ذرا کم درجے کے لوگوں کی امام علیہ سلام تربیت کرتے تھے اور انہیں تیار کرتے تھے اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند انہیں مضبوط بناتے تھے اور پھر انہیں غافل اور نادان لوگوں کی طرف بیشتے تھے تاکہ ان کو اچھی طرح حقائق سے باخبر کر سکے نتیجہ یہ نکلا کہ ساٹھ ستر سال بعد اسی کوفے سے کچھ جوان اور بوڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور جعفر بن محمد بریکٹ میں لکھا ہے مرکز فیض تو جعفر بن محمد سے مستفیز ہوتے ہیں اور پھر کوفہ لوٹتے ہیں ان میں زرارت بن آئین یہ نون ہیں محمد بن مسلم محمد بن ابی عمیر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے بزرگ رواد ہیں ریپ واؤ علف تے ریپ پیش ہے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں ان سب کا تعلق غالباً کوفہ سے ہے اور سب اسی شہر کے رہنے والے تھے سب اسی زہر آلود فضا میں رہ رہی تھے زرارہ کو کس نے تیار کیا تھا محمد بن مسلم کی تربیت کس نے کی تھی مفضل بن عمر کو کس نے تیار کیا تھا ان سب کو امام زین العبدین نے تیار کیا تھا یہ دیکھیں حاشیہ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن عبی عمر متوفی 217 قاف انہوں نے امام موسیق قاظم علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے وہ ان تینوں امام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اسی دوستی ہی کی وجہ سے شیعوں کے نام افشان نہ کرنے کے جرم میں ہم اثر خلفہ کے مظالم کا شکار رہے اور کئی برسوں تک امام زین العابدین علیہ السلام نے ان پینتیس برسوں کے دوران آہستہ آہستہ اس تاریخ موحول نیز اس میں بسنے والے غافل اور بے خبر لوگوں کو کہ جو ایک طرف سے شہوانی خواہشات کے ہاتھوں تو دوسری طرف سے ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھوں اور اسی طرح حکومتی مشینری سے وابستہ علماء سو سین واؤ اور حمزہ سبناوے علماء سو کے ہاتھوں پھنسے ہوئے تھے ان کے چنگل سے نکال کر انہیں نجات دینے میں مصروف تھے تاکہ مجموعی طور پر اچھے نیک اور مومن افراد کی ایک جماعت تشکیل دے سکیں تاکہ وہ مستقبل مہاشرے کی باگ دور سنبھال سکیں آپ دیکھتے ہیں کہ تشیعیو پر امام زین العابدین علیہ السلام کے کتنے احسانات ہیں آپ علیہ السلام کی امامت کے آغاز سے تشیعیو کی تاریخ کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام شیعوں کی ایک مضبوط پارٹی کے بانی ہیں سامین یہاں پر یہ چپٹر مکمل ہوا کتاب کے صفحہ سیون ہنڈرین سیون پر اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ